اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے مینٹ میں لوگوں نے پوچھا تھا یہ مسلم بھائی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ سندھت طریقے سے ناکن کس طرح سے کٹنا ہے اسی طرح سے بتائیے کہ سندھت طریقے سے جو ہے وہ ہیر کٹ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سٹار ٹوئر ویڈیو دیکھتا ہے انشاءاللہ مزے آگئے تو شلیئے شروع کرتے ہیں تو ناظرین الحمدللہ فانلی جو ہے وہ ہیر کٹ ہو گیا سندھت کے مطابق جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پہلے بال میں نے جو تھے وہ کافی بڑے بڑے تھے اور سندھت کے مطابق ہیر کٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے سارے بال جو ہے نا وہ ایکولی ہونا چاہیے بعض وقت آج کا زمانہ فیشن ایسا چلا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ سائٹ کے جو بال ہیں وہ بارک رکھتے ہیں اور بیس کے جو ہے وہ بال وہ کھڑے رکھتے ہیں یہ آلموسٹ یہ کومن جو ہے وہ فیشن ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کو سنت طریقے سے ہیر کٹ کرانا ہے تو اس طرح سے ایکولی جو ہے ہمیں ہیر کٹ کرانا ہے ہر ایک بال ہمارا ایکول ہونا چاہیے آپ اس طرح سے کریں یا پھر آپ ظلفے رکھ سکتے ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ظلفے بنوا ہوا جس کو گیسو بھی بولتے ہیں اور یہ آقا کی سنت ہے کتنی سنتیں یہ بھی سن لیجئے کتنی سنتیں یہ بھی سن لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو آدھے کان تک بال مبارک رکھے یا پورے کان تک یا گردن شریف تک بڑھائے کہ کندوں کے بوسے لے لیتے ہیں انہیں مبارک کندوں کو چھو جاتے تھے یہ یاد رکھیا کندوں سے نیچے بال بڑھانا یہ عورتوں کی نقالی ہے مشابہ تھے ان کی تو فتاوہ رضویہ شریف میں کندوں کے نیچے بال رکھنا یہ حرام لکھا باعث تک ہیں بھائی سائیڈوں سے بال لے لیتے ہیں بال بظاہر پورے ہوتے ہیں لیکن کان کے پاس سے کان کی لوگ کے پاس سے یہ کچھ لکھ بال کم کروا لیتے ہیں تو اس طرح یہ پھر سنت ادا نہیں ہوگی کیونکہ پورے بال رکھنا سنت ہے کہیں سے کوئی بال کٹا نہ جائے کہیں سے کوئی بال کٹا نہ جائے تو بیچ میں مانگ رکھنا یہ بھی سنت ہے تو بیچ میں مانگ رکھنا یہ بھی سنت ہے تو جس کے ظنفے ہوتی ہیں اس کی بیچ میں مانگونا بھی آسان ہوتا ہے سنت بال رکھنے کے جو معاملات ہیں اس میں جہاں تک میری ناکی سکلے تو میں نے علماء سے صرف اس بارے میں دو کال سنے ہیں پہلا سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو سارے بالوں کو ہٹوا لیا جائے سر سے یعنی جس کو گنجہ ہونا کہتے ہیں حضور پاک سے بعض موقعوں پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے بال مبارک اپنے سر کے جدہ کروا ہے لیکن اکثر نہیں کروا ہے لیکن بعض موقعوں پر اس کو کروایا ہے تو ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر پر بال جو ہے وہ رکھنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ علماء سے سنا ہے اور پڑا ہے کہ سر پر بالوں کا موجود ہونا یہ سنت ہے لہٰذا جس طریقے سے کہ یا تو سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا تو سار کے سارے بالوں کو رکھو یہ حضور کا فرمان ہے اور سنت کے مطابق ہیر کٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے سارے بال جو ہے نا وہ ایکولی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر ایک انچ کے بال رکھے گا چھوٹے چھوٹے تو یہاں پر نہ تو وہ مانگ نکال سکتا سنت کے حساب سے اور نہ ہی اس کو ذلفے رکھنا بولیں گے سنت کے حساب سے تو بالوں کے جو رکھنے کا سنت ہے طریقہ یا تو وہ سارے بال نہ رکھے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بال رکھے تو کاندھے تک کاندھے سے اوپر ہوں صرف تچ ہوتے ہوں کاندھے کے نیچے نہ جائیں پہلا دوسرا ہے کہ کانوں کی لو تک ہوں یعنی جو ذلفے رکھی جائیں یا تو ان کو بڑھا کے کانوں کی لو تک آئیں یا پھر کانوں سے نیچے بھی آ سکتے ان کا احتیاد کرا جائے باقی یہی دو طریقے سنت ہیں اور جو آپ نے بتایا ہے کہ بالوں کو چھوٹا چھوٹا رکھنا یا بالوں کو سب طرف سے ایک جیسا کرا لینا ہے ایک ایک انچی آدھ آدھا انچ کے تو یہ کام سنت نہیں ہے بلکہ اللہ حضرت امام اہل سنت نے اس طریقے کے بالوں کو رکھنا مکروہ فرمایا ہے یعنی مکروہ تنظیح ہے شریعت کو ناپسندیدہ ہے اب ایسا کام کے جو شریعت کو ناپسند ہے مکروہ ہے اس کو سنت کہہ دینا یہ ظاہر سے کہ لاعلمی کی نشانی ہے تو بلکل بھی یہ بال سنت نہیں ہے اب مرد جو ہے اگر سنت کے مطابق بال بڑھانا چاہے تو کندوں تک بڑھا سکتا ہے اور آدھی گدھی تک رکھنا بھی سنت ہے کان کی لوہ تک رکھنا بھی سنت ہے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ظلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک کبھی کان مبارک کی لوہ تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے ظلفیں رکھنا سنت ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ بعض اوقات پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چوم لے لگتی شانوں تک شانوں سے مراد اور سنت کے مطابق ہیر کٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے سارے بال جو ہے نا وہ ایکولی ہونا چاہیے بعض اوقات آج کا زمانہ زلفوں کا رکھنا جو سنت ہے وہ کاندے تک رکھنا سنت ہے الحمدللہ فانے لی جائے وہ ہیر کٹ ہو گیا سنت کے مطابق جسر تاکہ سنت کیا ہے کان کی لوہ تک رکھنا یا تو یہاں تک رکھنا سنت ہے یا پھر شانے تک اگر آپ کو سنت طریقے سے ہیر کٹ کرانا ہے تو اس طرح سے ایکولی جو ہے ہمیں ہیر کٹ کرانا ہے ہر ایک بال ہمارا ایکول ہونا چاہیے کہ یا تو سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا تو سار کے سارے بالوں کو رکھو یہ حضور کا فرمان ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت نے تو واضح طور سے اس کو لکھا ہے کہ بالوں کا چھوٹا رکھنا یعنی بار ایک چھوٹے ایک جیسے سر سے سب طرف سے بالوں کو کٹوا کے ایک ایک انچ کے آدھا دہ انچ کے چھوٹے چھوٹے کر لینا یہ شریعت میں مکرو ہے یعنی شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی شریعت پسند کرتی ہے یا تو بال نہ رکھے جائیں یا پھر زلفے رکھی جائیں اور زلفے رکھی جائیں تو اس میں مانگ بھی نکالی جائیں اب کیونکہ چھوٹے بالوں میں تو مانگ بھی نہیں نکل سکتی اور بالوں میں مانگ کر نکالنا بھی یہ بھی ایک سنت ہے حمدلیلہ فانلی جائیں وہ ہائر کٹ ہو گیا سنت کے مطابق جسر تو چھوٹے بال رکھنا مکرو ہے اور مکرو کام کو سنت نہیں کہا جا سکتا اور شریعت کا بھی تقاضی ہے یہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کیا جائیں سامنے پھر نیکسٹ ویڈیو میں لوگوں سے رجوع کر کے منع بھی کر دیا جائیں اور دوبارہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بنانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہ ویڈیو جو دیکھ چکے ہیں ڈیلیٹ ہونے کے بعد ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی کام کرنے کو کہا تھا آپ کو یہ کام نہیں کرنا سنت نہیں ہے اور سنت وہی ہے ظلفوں کا رکھنا اور ظلفیں رکھ کے اور اس میں مانگ کا بیچ کی مانگ کا نکالنا تو یہ بھی بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا بنا لے ہمیں اپنا مہمان آقا یہ ہر ایک شاہوں گدہ چاہتا ہے اگر کوئی اپنا مہلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے کہا ہی کام کریں